جیسے انسان کی فطرت میں رحم دلی ہے شفقت ہے محبت ہے انسان کسی کو دکھ میں دیکھ کر جانور کو بھی دکھ میں دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کسی جانور پر بھی ظلم دیکھتا ہے یا اس کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے یہ اس کی فطرت میں ہے لیکن جب وہ اپنی فطرت مسخ کر لیتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قاتل صفاق درندہ بن جاتا ہے آپ پھر کہتے ہیں کہ وحشیانہ طرز عمل ہے اس کا حالانکہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں جنگل میں رہنے والے ان کو وحشی جانور کہتے ہیں جو کسی قائدہ قانون کے پابند نہیں ہوتے جنہیں کچھ سکھایا نہیں ہوتا وہ بھی شاید اتنی درندگی نہیں کرتے جتنا انسان اپنی انسانیت سے بلکہ ہیوانیت سے بھی بتر ہو جاتا ہے چونکہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے بیرونی عوامل کی وجہ سے اپنی بدعامالیوں سے حکاریوں کی وجہ سے اسی طرح شرم و حیاء کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر فطرت سلیمہ پر ہو تو کبھی بھی بے حیائی کو پسند نہیں کر سکتا مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی پسند نہیں کر سکتا کسی اور کو بھی اس میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا اللہ رب العزت نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت مکمل فرمائی تو پہلے سے اور کچھ احکام زائد بھی نازل فرمائے جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے اس سے پہلے انبیاء کی شریعت میں تھے اس سے کچھ زائد احکام بھی اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ان کی تبلیغ کی انہی احکامات میں سے پردے کے احکام بھی ہیں کہ پہلے ظاہر ہے عورتیں لباس تو پہنتی تھیں مسلمان عورتیں بھی پہنتی تھیں غیر مسلم عورتیں بھی پہنتی تھیں لباس پہننے کے باوجود بھی کچھ اور احکام نازل ہوئے کہ تم نے اپنے پردے کو اور مضبوط کرنا ہے اپنے جسم کو اور ڈھاپنا ہے چنانچہ ان احکامات کی روشنی میں عورت مکمل اس کا پورا کا پورا جو جسم ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو غیروں کے سامنے ڈھاپنے کا حکم دیا سورہ نور میں احکامات نازل ہوئے سورہ احزاب میں اللہ رب العزت کے احکامات نازل ہوئے تو پردے کے احکام مسلمانوں پر لاغو ہو گئے لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہو رہے ہیں اور ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں دوبارہ سے وہی دور جاہلیت کی بے حیائی اور یعنی اور فہاشی ہم میں رواج پا رہی ہے اور اس کے کئی ایک پہلو ہیں معاشرتی پہلو سے دیکھیں تو مغربی میڈیا کی وجہ سے ہمارا ملکی میڈیا اس فہاشی اور یعنی میں ملوث ہوا اور اس کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا ظاہرہ کسی مسلمان کو کہیں کہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں سیدھا سیدھا تو وہ نہیں مانے گا توبہ توبہ کرے گا آپ کے خلاف ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کے حکم سے روک رہے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے برین واشنگ کرنی پڑتی ہے غیر محسوس انداز میں اپنا جو حدف ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے وہ ڈراموں کی صورت میں وہ فلموں کی صورت میں وہ ہمارے میڈیا نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا اور اس میں ہمارے جو حکمران تھے ان کا بھی پورا پورا عمل دخل تھا کیونکہ بہرحال حکومت کا عمل دخل ہمارے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں ہمیشہ سے رہا ہے پوری ایک آثارٹی ہے پیمرہ کے نام سے جو ہمارے جتنا بھی میڈیا ہے خصوصاً الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا اس کو کنٹرول کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں ان دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر حلقے جب ان کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ پھر میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ غلط ہے یا صحیح ہے ظاہر ہے ملکی سلامتی اس کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات ہیں اچھی بات ہے میڈیا کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے ان دنوں میں بھی لاغو ہے کہ آپ نے فلان فلان پارٹی اور فلان فلان جو لیڈران ہیں ان کے پیغامات کو یا تو نشر ہی نہیں کرنا یا ان کو لائیو نشر نہیں کرنا یا لائیو نشر کرنا ہے تو وقفے سے یعنی جب بندہ بول رہا ہے اس سے بھی سیکنڈ بعد آپ نے اس کو لائیو چلانا ہے اس دوران پھر ٹیم بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ یا ایسا جملہ یا ایسا کوئی بیان اس لیڈر یا اس شخص کی زبان سے نکلتا ہے جو ہمارے قومی سلامتی اداروں کے خلاف ہے تو اس کو پھر بیپ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں تک نہ پہنچے کیونکہ جب لوگوں تک پہنچتی بات غلط بھی ہو تو اس کا اثر تو ہوتا ہے ہمارے اداروں کے خلاف اگر کوئی بولے اس پر اتنی کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے اور اتنے احکامات لاغو کیا جاتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپ کے دین اور آپ کی شریعت کے خلاف سب کچھ ہوتا رہے تو ہمارے حکمران اور ہمارے ادارے اس پر حرکت میں نہیں آتے آپ نے دیکھا ہے کہ اس ایک دہائی میں ہماری نوجوان نسل نوجوان کو کیا کہنا ہے بچے ہیں جوان ہیں بوڑے ہیں سب ہی اس قدر فہاشی اور یعنی کے دلدادہ ہوئے ہیں کہ شہر پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس میں زیادہ جو کردار تھا وہ ہمارے میڈیا کا تھا کہ میڈیا ذہن سازی کرتا ہے میڈیا لوگوں کے ذہنوں کو بناتا ہے ان کی سوچ کے زاویے بدلتا ہے جو کچھ ان کے ذہن میں ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے جو نکالنا ہوتا ہے نکالتا ہے تو ڈراموں کی صورت میں فلموں کی صورت میں اور یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے ان میں سے کچھ بھی لائیو نہیں چل رہا ہوتا اور اس کو کنٹرول کرنا تو بہت آسان کوئی فلم ہے تو ظاہر ہے اس کی نمائش سے پہلے یا اس کے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے بقاعدہ طور پر پیمرہ سے منظوری ہوتی ہے ادارے ہیں بقاعدہ اس کو چیک کرتے لیکن ان اداروں کی طرف سے وہ اپروب ہو کر بعد میں لوگوں کے پاس جاتی ہے اور اس میں فہاشی ہے اور یعنی ہے بھی ہی آئی ہے ڈرامے ہیں ہمارے جو موتبر ٹی وی چینلز پر چلنے والے قومی ٹی وی چینلز جنہیں کہتے ہیں ہمارا قومی میڈیا ان کو دکھاتا ہے لیکن اس پر کسی کو کوئی تشویش نہیں ہوتی اللہ ڈرامے ہو